پاکستان میں وہی ایک مانترا ہے کہ کشمیر 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 حالات تھوڑے سے نوملائز ہونا شروع ہوتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے ٹریڈ کو ختم کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں جی یوٹن لے رہے ہیں حالکہ اس سے بہتر یوٹن یہ ہے کہ جو پرانی پالیسیاں ہیں ان کا ہی یوٹن لے لیں چھوٹ چھوٹے یوٹن لینے کے بجائے ایک بڑا یوٹن لے لیں لیکن اس کی بجائے وہ یوٹن نہیں ایک ویشیس سائیکل ہے ایک دائرہ ہے جس میں گھومتے رہتے ہیں اور اب پھر عمران خان نے کہا کہ جی کوئی سی قسم کے تعلقات بھارت سے ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ مسئلہ کشمیر ہماری مرضی کے مطابق حال نہیں ہوتا یہ ہے آج کا ایجنڈا ہمارے آج کے تھرڈ اپینین شو کا اور زیادہ ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں جو صحافت کا ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے صرف امتحان نہیں بلکہ ایک کڑی آزمائش ہے صحافیوں کے لیے بھی صحافتی اداروں کے لیے بھی اور یہ کوئی نیا نہیں لیکن بہرحال یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے اس کو ختم ہونا چلیے تھرڈ اپینین میں تھرڈ اپینین کے روح روان بریسٹر حمید بشانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں زیادہ بات تو کرنے والی وہ صحافیوں کی ہی بنتی ہے چونکہ وہ اس پہ بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے لیکن چونکہ یہ کشمیر والا بھی جو چھوٹا چھوٹا یوٹن لیتے رہتے ہیں اس پہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب تینکیو جناب یہ جناب اس میں تو بار بار ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ کشمیر کو یہ ٹریٹ کر رہے ہیں مداری کے کبوتر کی طرح اور جب کبھی بھی لفظ کشمیر ان کے موں سے نکلے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کسی مشکل میں فنسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی ماز پہ اور سب سب سے بڑا ماز ہوتا ہے ان کا جو انٹرنل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی سیچویشن بن رہی ہے کوئی آپوزیشن کی لابی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کام ان سے نہیں ہو رہا ہے کہ عوام کو کوئی ڈیلیور کرنے کا جو پراسس ہوتا ہے اس میں فیل ہو رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کا ہمیشہ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں ایس ایشو کے تاکہ لوگوں کی توجہ ذرا ادھر ہو جائے تو آج کل جو عمران خان صاحب نے اس کو دورا ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ زشتہ ایک مہینے میں تیسری دفعہ تقریبا انہوں نے انہی الفاظ میں اس کو دورایا ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ڈیٹیل ڈسکیشنز ہیں اور ان کی جو پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں یا ان کی جو اس حوالے سے کہیں جگہوں پہ بیانات ہیں وہ اس سے محل نہیں کھاتے جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں وہ دوسری بات کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پالیٹیشنز کی اس طرح کے پالیٹیشنز کی منافقانہ قسم کی پالیسیاں ہیں ڈبل سپیک ہے اور اتضاد بیانی ہے کانفلکٹ ہے اس کا ایک ازار ہو رہا ہے لیکن اس وقت جو انہوں نے خاص طور پہ دورایا دیکھیں اس وقت سیچوئیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن کشمیر ہے جو آزاد کشمیر اس میں الیکشن ہو رہے ہیں اور ان الیکشن میں بالکل وہی اشر ہو رہا ہے عوام کا بھی ڈیمارکریزی کا بھی اور رائٹ آف ووٹ اور رائٹ ٹو بی ووٹڈ کا بھی جو گلگت بلتستان میں ہوا تھا اس سے کوئی ایک ہزار گنہ زیادہ ہو رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ تانہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نبس ناش قسم کے شناس نبس شناس قسم کے کننگ قسم کے لوگ ہیں اور یہ جو ہے ہوا کا رخ دیکھ لیتے ہیں کہ کدھر جا رہے تو ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان فیکٹ یہ جو ان کے اپنے جرائم ہے نا جو اس کو میں کریمینل ایکٹ کہوں گا اگنس ڈیمارکریزی اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ الزام ان بیچاروں پہ لگاتے ہیں کہ اب آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے جو پالیٹیشنز ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز میں ملے رہے ہیں منسٹرز رہے ہیں ایونڈین کے سپیکر سیکھ وہ جو ہیں نا ٹوٹ ٹوٹ کے تو ان کے کافلے کا حصہ بن رہے ہیں اب یہ جو راتوں رات میجک لیمپ پھرتا ہے اللہ دین کا چراک جہاں پہ لوگوں کی صدیوں کی کومیٹمنٹ جو ہے ایک جو ہے وہ تین دفعہ وہاں پہ میمبر بھی منتخب ہوا میمبر آف نیشنل جو ان کی ہوتی تھی وہ کانسل کشمیر کانسل اس کا بھی میمبر اپلائنٹ کیا گیا اتنی بڑی پارٹیوں نے اس پہ مہربانی کی اور وہ بھی ان کے ساتھ باگ کے آ گیا تو یہ کیسے ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے گلگت کے حوالے سے کہا باتا کہ یہ الیکشن جو ہیں پری ریگنگ اور پری مینیپولیشن کی ایک شاکار مثال ہوتے ہیں یہ اس کی بدترین مثال ہے کہ بھائی آپ الیکشن کرا کس لیے رہے جب آپ کوئی بھی الیکٹیبل خواہ وہ کسی بھی پارٹی میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو چاہیے تو اس کو آپ حکم دے کے راتوں رات کہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے آپ کے نظریات بھی گئے آپ کا سٹینڈ بھی گیا آپ کی ساری کومیٹسمنٹ بھی گئی آج کے بعد آپ ہمارے ممبر ہیں اور انٹرسٹنگ لی بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ ستم ضریفی کی عادی ہے کہ ان میں سے ایسے ممبر بھی شامل ہیں جنہوں نے دوسری رات کو پارٹی اپنی پارٹی سے ٹکٹ لیا تھا پہتا نہیں کتنے لوگوں کا حق مار کے تو اپنی پارٹی کا ٹکٹ لے کے آئے تو دوسری دن حکم سادر ہوا اور ظاہر ہے یہ اہل حکم کا ہی حکم ہوتا ہے جو اس طرح کی آپ ایک دم اچھل کود کر سکتے ہیں برنہ کہاں پالیٹیشن لوگوں کے آگے بھی تو جواب دے انہاں پڑتا ہے اور لوگوں کو وہ چپکے سے جو خاص خاص لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں آپ کو تو پتا یہاں کیا ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں ہم نے پالیٹکس میں تو زندگی میں بھی زندہ رہنا ہے تو یہ ہو رہا ہے وہاں پہ انہوں نے آرڑی الیکٹیبل سارے کھینچ لیے پارٹیوں کے جمع جمع جو پالیٹیشن تھے ان کی جو پالیٹکس تھی اس کو ڈسٹرائی کر دیا تو اب کہتے ہیں دو مہینے بعد الیکشن ہوں گے بھائی اس الیکشن کی کیا ضرورت ہے یہ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیلیکشن کر رہے ہیں اور آپ ڈونڈ ڈونڈ کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آکے پہلے ہی بٹھا رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے آ جانا ہے اور دیفینٹلی انہوں نے آ جانا ہے تو اس لیے وہ پھر اس کی ساتھ ساتھ پر پیبلک اوپینین بنانے کے لیے یا آپ نے ان کالے کرتوتوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا سفیدی کرنے کے لیے پھر وہ یہ بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے کومیٹوین والے لوگ ہیں اور ہم کشمیر کے حوالے سے ساتر سال میں جو ہے جو ہمارا سٹینڈ ہے اس سے ہم نہیں اٹھیں گے اور یہ ساتر سال میں کم از کم کچھ بھی نہیں تو ساتر ہزار دفعہ یہ جھوٹ بول چکے ہیں اور ہر دفعہ یہ اٹھے ہیں اگر یہ پھر میں واپس اسی میں چلا جاتا ہوں تو پھر وقت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کا اب اگر فورٹی سیون سے لے کے سارے ان کی اسٹاریکل ڈیولپمنٹس دیکھیں تو یہ جو پنڈولیم جیسے گھومتی ہے نا کوئی چیز ہے بغیر پہن رہے کے جس کو اب لوٹا کہتے ہیں کشمیر ایشو پہ یہ لوٹا بنے ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں جی یوین ریسولیشنز ہوں گی کبھی جا کے کوئی دلی سے نکلتا ہے کبھی جا کے کوئی آگرہ سے نکلتا ہے کبھی کوئی جا کے شملہ سے نکلتا ہے کبھی کوئی کہیں جا کے سرینڈر کرتا ہے کبھی کہیں جا کے جو ہے وہ کوئی مائدہ کرتا ہے اور لوگوں کو مسلسل بتا رہے ہیں ہم اٹھے نہیں بیٹھے کیسے جاتا ہے آپ کی جو بھی لچھن ہیں گزشتہ ڈیڑھ سال سے پانچ آگست کے بعد ہیں جو کچھ ہوا آپ نے جو کچھ کیا آپ کا یہ جو میوٹ قسم کا اٹیچوٹ ہے کیا کیا آپ نے ڈیڑھ سالوں میں تو آپ آگے کر لیں کہ لوگوں کو کیوں بے فکوف بنا کے ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں کشمیر کے لوگوں نے تو اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا ڈاکہ ڈالنا تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے ان کا ماضی بھی انہوں نے لوٹ لیا ان کا فیوچر لوٹ رہے ہیں اب اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جب اب نوجوان نسل کو اس طرح بٹا دیں پتھر پر ایک لارہ دے کے ایک جوٹا پرامس which you are never going to deliver اور آپ کو پتا ہے کہ you are never going to do that تو ان کے آپ دماغ خراب کرتے ہیں جی ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے اور ہم فلان کر دیں گے اور کرنا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں اور جوٹ پہ جوٹ بول کے تو آپ نے ان کو ایک جو ہے نا وہ لال باتی کے پیچھے لگانے والی بات جو ہے وہ ہے تو is very unfortunate بہت ہی افسوسناک بات ہے اور یہی بات پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہے کہ وہاں بھی جب وہ تھوڑی سی بیچینی دیکھتے ہیں ان کی popularity کا گراف گرنا شروع ہوتا ہے کچھ ایسے معاملات کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کشمیر کو لے کے باہر نکل جاتے ہیں تو یہ problem ہے جناب بلکل آپ نے دوست کہا بشانی صاحب آپ نے کہا کہ عوام کو انہوں نے لال باتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے لیکن اب آج کے ہم بڑے موضوع کے طرف آتے ہیں جو وہاں پہ صحافت کا مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں حامد میر ایک پاکستان کے پاکستان کے کانٹیکس میں ہی آئیکانک جنرلسٹ ہیں ایک بہت ہی پاپولر جنرلسٹ ہیں جو ہر ہیڈ آف دا سٹیٹ کا انٹرویو بھی کرتے رہتے ہیں اور انٹرسنگلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں لیکن کچھ ایشیوز پہ وہ اختلاف کرتے ہیں جیسے بلوچستان کا معاملہ ہے ڈسپیرنس کا معاملہ ہے تو ان کا اختلاف اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا ابھی بشانی صاحب پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان صحافی اسد علی تور پر جس طرح اس کے اپارٹمنٹ پہ جا کے حملہ ہوا اور جو اس بچائرے کا حشر ہوا میں نے بھی اسد علی تور کا کچھ مہینے پہلے انٹرویو کیا تھا جب ان کو دھمکیاں ملی تھی چند مہینے پہلے ان کے خلاف ایک پرچہ درج ہوا تھا ٹرین کا تو اس میں بھی مجھے یہی اندازہ وہ ان کے ساتھ باچیت کرتے ہوئے کہ وہ پاکستان کے نکتہ نظر کے مطابق انتہائی محب وطن صحافی ہے لیکن وہ صرف اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پرفیشنل انداز کے ساتھ ادا کرنا چاہتا تو اس کا جرم صرف یہ ہے اب حامد میر نے ان کے لیے آواز اٹھائی ان کے حق میں آواز اٹھائی اور حامد میر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو سو کال ناملوم افراد ہیں سو کال جو خلائی مخلوق ہے جس کا ہر ایک کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ حرکتیں بند کر دیں پانسٹیٹویشن کا مطابق رہیں اب ان کو انہوں نے آف ائر کر دیا لیکن اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہو رہا ہے اسد علی تور کے بعد کتنا امیج خراب ہوا اور اس حامد میر پر بین لگانے کے بعد کتنا امیج خراب ہوا کیا صورتحال ہے بشانی صاحب دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ایک لمبی لسٹ ہے جہاں تک آپ پاکستان کے امیج کی بات کرتے ہیں یا پاکستان میں جو پریس پہ پابندی یا جبر ہے بلکہ ظلم ہے مختلف حوالوں سے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے صاحبیوں کی ہے بھی ریسنٹی آپ دیکھ لیں چھ سات لوگ ہیں وہ مطی اللہ جان سے لے کے یہ جتنے لوگ جن کو انہوں نے وکٹرمائز کیا یا کسی پہ عملہ کیا یا کسی کو تھریٹن کیا تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں اب جو ہے یہ جو تور صاحب ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات اس حد تک پانچ گئی ہے کہ اس کا فیصلہ انہوں جو ہے وہ بہت ضروری ہے دیکھیں جی یہ احمد میر صاحب جو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں غالباً جب ان پہ عملہ ہوا تھا تو اس وقت کس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈیبیٹ اس وقت بھی تھا کچھ لوگ ان پہ اتراز بھی کرتے ہیں جی کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا ان کا اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر ضروری بات ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ عملہ کرے کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں پھر ان کے حوالے سے کوئی بات ہو کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہم نے اس وقت بھی بڑا کلیر لکھا تھا کہ دیکھیں یہ پاکستان میں جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ اصالت ہے کہتا ہے نظر اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں کسی صافی میں بھی ڈونڈ سکتے ہیں جو کہ ممکن ہے کہ اس سٹینڈر پہ پوری نہ اترتی ہوں یا جو بہت زیادہ آپ کے جو آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق نہ ہوں لیکن پھر بھی جب اس پہ عملہ ہوتا ہے کسی طریقے سے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کو ترڈ دی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا سیریوس مسئلہ ہوتا ہے جو پورا ایک انٹرنیشنل جو کیمیونیٹی ہے جس کو فریڈم آف ایکسپریشن میں جو ہے وہ دلچسپی ہے اور اس سے امدردی ہے اور یہ کوئی ملک کسی ایک ملک سے بھی سپیسیفک نہیں ہے دنیا جان میں جان کہیں ایسی بات ہوتی ہے تو جو لوگ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں ازار رائے کی ازادی پہ وہ اس کی مضامت کرتے ہیں تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہم بھی اس کی انکنڈیشنل مضامت کرتے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھے کہ آپ یہ دیکھیں اتنا کھلا قسم کا ایک ایکٹ ہوا ہے اگریشن کا اور کریمینل ایسالٹ ایک صافی پہ ہوا آپ کے پاس ویڈیو ہے اور وہ سامنے نظر آتی ہے بلڈنگ کی ویڈیو میں لوگ جو انکاب پوش ہیں انہوں نے آکے عملہ کیا ہے تو اگر یہ کوئی ویلیڈ ریاست ہے اور اس کے کوئی ریسپانسیبل جو ہیں رولرز ہیں تو ان کو تو چاہیے نا کہ وہ ویڈن نو ٹائم یعنی ویڈن ٹونٹی فور آورز ان لوگ کو ایرسٹ کریں جو کوئی بھی وہ لوگ ہیں چونکہ جب وہ کیمرے پہ آگئے تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک ایسے ملک میں جس کے پاس ایٹامک جو ایسیٹس ہیں اور ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو پانچویں نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ اور اس طرح کی جو جیسے ان کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ میں پانچویں بڑے ملک اور ایٹامک قوت کا جو ہے وزیر ہوں اور مجھے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے تو جب آپ اتنے بڑی بڑی بڑکیں مارے ہیں اور اتنے بڑے بڑے آپ جو ہے احساس برتری میں شکار ہوں اور اس کے دعوے کریں تو آپ کو پیچھے مڑ کے اپنے گھرے باہ میں بھی جانکنا چاہیے نا کہ ایک بلڈنگ آپ کی کیپیٹل سیٹی میں ہے اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ لوگوں نے آکے تو یہ کام کیا تو آپ اس طرف جاتے ہی نہیں آپ الٹا جو ہے وہ صافی پہ الزام لگا تراشی کر رہے ہیں کہ جی اس نے کر دیا ہوگا اور اس نے یہ یہ سب سے بڑی بات اس چیز کے ثبوت ہے کہ یہ اس میں شامل ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ وہی جو انویزیبل قوتیں ہیں جو کہ اب واقع عامد میر کے کوئی انویزیبل بھی نہیں رہی ہیں بلکہ سب جانتے ہیں کہ وہ کاؤں نے اور انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کے ڈر سے یا ان کے خوف سے یا ان کے ساتھ جس طریقے سے بھی ان کا جو سمجھوتا ہے اس کی بنیاد پہ کوئی بھی اس پہ بات کرنے کے لیے تیاد نہیں ہے بجائے جو کرنے کی بات ہے اور اس کے بجائے آپ جو ہے وہ کانٹر اٹیک آپ دیکھ لیں اس صافی پہ پہلے انہوں نے کانٹر اٹیک کی اور اور اس کے بعد پھر جو ہے اب حامد میر نے جو سپیچ کی ڈیفینٹلی ظاہر ہے کہ یہ سپیچ جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے دائرے میں آتی ہے اس میں اگر کوئی بہت بڑا کوئی ایکشن لے سکتا ہے تو جو ان کے اپنا ادارہ ہے وہ ان سے کسی طریقے سے کوئی بات کر سکتا ہے اگر کہیں پہ کوئی معاملہ ہے لیکن اس میں نہ تو کسی ملک کے پاکستان کے کوئی سیکرٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے نہ اس کی جو آپ کی سالمیت اور انٹیگریٹی جس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی انڈ جو ہے وہ آف تی کانٹری اس کو آپ کہتے ہیں سیکیورٹی انڈ انٹیگریٹی اف تی کانٹری نہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ جو بھی کسی طریقے سے ایک کانسٹیچوشنل ایرنجمنٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ احمد میر پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں اس پوری سپیچ کو آپ بیس بار پڑھیں دیکھیں کہ اس کے اندر کو ایسی چیز ہو کہ آپ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیں تو انہوں نے جو ایکشن لیا وہ بیتن نو ٹائم اور دراستک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس میں ادارہ انوالب ہے یعنی جیو تو یہ ایک بہت بڑی جوک ہوگی آپ کو یاد ہے کہ جیو کے جو کرتے درتے ہیں میر شاکیر رحمان صاحب ریسنٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس حوالے سے بھی آپ کے اس فورم پہ کتنے ڈیبیٹ ہوئے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوچنا کہ وہی جو ہے ادارہ پھر اس کو اس طریقے سے وہ کرے گا تو دیفینلی یہ ایسی کوئی بات نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات بہت اب تک کھل کر سامنے آگئی ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک فاشسٹ قسم کے جو روجونات ہیں انویزیبل فورسز کی نگرانی میں ان کی سپرویجن کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وہ آدھ کراس کر چکے ہیں اس کو اب ہر زی شور بندہ جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے ملک کے اندر بھی آپ پاکستان یومن رائٹس کمیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ انٹرنیشنل جو ایم نیسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں یا کہیں جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز اور ادارے ہیں جو یومن رائٹس کے حوالے سے انٹریسٹیڈ ہیں انہوں نے کلیرلی اس کی کھل کے مضامت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتائی قابل مضامت فیل ہے اور اس میں اگر انہوں نے یہ اپنی ان ارکتوں پہ شرمندہ ہونے کے بجائے اور اپنے ادارے کے جو اس طرح کے اناثر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے بجائے اور ان کو قانون کی حکمرانی کے تابع کرنے کے بجائے اگر یہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رکھا تو ان کو بہت بڑے جو ہے وہ نتائج اس کے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑیں گے اب یہ سامنہ کے ہم جو مرضی کرتے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے definitely کسی بھی ملک میں احمد میر کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ ضمیر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ جواب دے ہی کا احساس ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے اندر اتنی جرد ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ سیچویشن پیدا ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے اس سے ریالائز نہ کیا تو ان کی مرضی کی بات ہے لیکن یہ سیچویشن اب create ہو رہی ہے چونکہ صاحبیوں کی ایک پوری آپ دیکھ لیں کہ درجن سے زائد صاحبیوں کی ایک لسٹ ہے جن کو انہوں نے اس طرح کے تباہو ناجائز عربے اور جالی قسم کے طریقے اختیار کر کے ان کے میڈیا houses سے ان کو نکلوا دیا بالکل اسی طرح جس طرح حامد میر کے ساتھ کیا انہوں نے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اور زیادہ جرد کے ساتھ اور زیادہ clarity کے ساتھ بول رہے ہیں تو اس لیے ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جی بچانی صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں اور مسئلہ بھی ہمارا یہی ہے کہ حامد میر ہوں یا کوئی بھی journalist ہوں اور ان کی جو بھی opinion ہو ہم میں سے کوئی کسی کے opinion سے agree کرتا ہو یا نہ کرتا ہو یہ matter نہیں کرتا ہر ایک کو اپنی opinion رکھنے اور اس کو express کرنے کا حق ہے اور آپ نے بڑا اچھا نکتہ پیش کیا کہ یہ بھی ایک اس سے جواز لیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی establishment کا یا پاکستان کی ریاستی داروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو جیو کا اپنا مسئلہ ہے اور واقعہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک joke ہے اس طرح کی صورتحال create کی جاتی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ اسد علی تور کا واقعہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا میں دوبارہ اس پہ زور دینا چاہتا ہوں وہ دیکھئے کہ اسد علی تور اپنی explanation میں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ سے ان کو مارا ان کے ساتھ کس طرح کے سوالات کی ہے اور وہ جو لوگ ان کو مارنے آئے وہ باہر سے آنے والی کالوں کو receive کر رہے ہیں اور وہ ایک آئی ویٹنس ہیں مسٹر تور جو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح ریاستی مشینری کے لوگ تھے اور کس طرح یہ حرکتیں کر رہے تھے تو کیا ان ریاستی مشینری کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آج کی دنیا میں جب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے اسد علی تور کا ڈیر منٹ کا explanation ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا لیکن یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ جیسے وہ جس کو کہتے ہیں مافیا کا کاروبار آہ چلاتے ہیں اسی طرح یہ اپنا نظام چلاتے رہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو احساس کیوں نہیں ہوتا اس لیے ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ عادی ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کنٹینیوٹی ہے ان کی پالیسیز میں گزشتہ ستر سال سے پاکستان میں وہ یہ ارکاد کر رہے ہیں اور رائٹ فرام بیگننگ وہ انہوں نے لوگوں کو اٹھایا لوگوں کو اس طریقے سے زبردستی چپ کرایا خوف و عراس میں مبتلا کیا فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے ایک وکٹم جو اس طرح کی کفتیں ہیں ان کی رائی ہے وہ کفتیں ویزیبل ہوں یا انویزیبل ہوں سب نے مل کے تو سب سے زیادہ جس چیز کو وکٹمائز کیا ہے وہ یہی فریڈم آف ایکسپریشن اور اس سے جڑے لوگ ہیں آپ شروع سے لے کے پوری اسٹری دیکھیں اس کو ڈاکومنٹ کر دیا گیا ہے اس میں پریس ان چین میں آپ دیکھیں کہ بڑی تفصیل سے شروع شروع کے واقعات سارے ہیں اس کے بعد کہ جتنے واقعات ہیں جس میں ہم سب لوگ بھی اس کے وٹنس ہیں جو آفٹر سیونٹی کے بعد ایٹیز کے جو واقعات ہیں کہ کتنے دفعہ کتنے صافیوں کو مارا گیا آگوا کیا گیا یا اس طرح کے عربے اختیار کر کے جو نوکری سے نکلوانا تھا کہ فائننشلی ان کو ڈیسیبل کر دیا جائے اور وہ کسی طریقے سے کام کرنے کے وہ نہ ہوں لیکن اس سب میں ان کو اس لیے کامیابی ہوتی تھی یہ بات آپ کی درست ہے کہ چونکہ لوگوں کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا تھا سوشل میڈیا کے دور میں جب وہ یہ عرکت کر رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹوٹلی دیوالیا ہو چکے ہیں اور ان کی خواشات ان پر اس قدر قبضہ کر چکی ہیں کہ ان کو اتنی بڑی کلیر چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی اسی طریقے سے قابو کریں گے اور آپ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ آرڈیننس جاری کیے یا کانون سازی کرنے کی کوشش کی اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی ایک آرڈیننس میں دیکھ رہا تھا جس میں کہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سیٹیزن جو رپورٹنگ ہے یا آپ کے جرنالیزم ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی صافی صرف وہ بات پوست کر سکتا جو پہلے سے کسی میڈیا کے کسی آٹلٹ پہ آ چکی ہے یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزادانوں طور پہ آپ کے پاس جو کوئی انفرمیشن ہے یا آپ کا کوئی تھاٹ ہے یا تھنکنگ ہے یا کوئی آئیڈیا ہے اس کو آپ ڈیریکلی پوست نہیں کر سکتے سوشل میڈیا پہ انلیس کے وہ پہلے آپ کسی اخبار میں اس کو شائع کرائیں اور اس کے بعد وہاں سے لے کے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں وہی جو ان کے بکے ہوئے اخبارات ہیں جن کو وہ اشتہرات کے ذریعے نقد پیسے دے کے دباؤ اور لالج کے ذریعے اپنی مرضی کی چیزیں جو ہیں بلکہ ان کی مرضی سے بھی اگلی چیزیں ہیں بعض اوقات یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا ارادہ تو اتنوں نہیں تھا جتنے آپ آگے بڑھ کے چونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بٹھا دیئے انہوں نے وہ جب ڈیکلیریشن دینے سے لے کے ان کو اس طرح کی جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں تو ایب وہ ان کو پابند کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا انسٹرہ جو بھی ہے انسٹرہ گرام ہے کچھ ہے اس پہ اگر کچھ پوسٹ کریں تو وہ اخبار سے ہونا چاہیے تاکہ یہ جو اس طرح کی انویزیبل فورسز کو اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خواب ہے اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ایب ریزسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو بہت بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو بڑا ہارڈ لیسن لین کرنا پڑے گا جیسے بنگلہ دیش میں انہوں نے لرن کیا تھا آپ کہتے ہیں جی ان کو سمجھ نہیں آتی بنگلہ دیش میں اس وقت نوجوان لوگ یونیورسٹیز میں بیٹھ کے تو پوچھتے تھے کہ بھئی یہ حکمران کیا کر رہے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح کے سوالات ہیں آپ دیکھیں ہیں کہ یہی تھے چونکہ یہ جو کام کر رہے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنگالیوں کو اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں کہ ان کی خواتین کی اسمت دری کرتے ہیں کہ وہاں پہ فوج کشی اور خون خرابہ کر کے تو عام اس علاقے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے اسی طریقے سے جو کہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہمیں آج لگتی ہے اور اس وقت جو سوچنے والے لوگ تھے ان کو لگتی تھی کہ بھئی یہ کیسا سوچ رہے ہیں یہی باتیں آج ہو رہی ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے جی ظلم کی جبر کی جو جو شکل ہے پاکستان میں ہے منیپولیشن کی جو شکل ہے اور جس اوپن طریقے سے اور بددیانتی سے جو ہے وہ پولٹیکل منیپولیشن ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں یہ خود جو کمران پارٹی ہے اس کے اندر جس بورے طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئی ہے اس کے جو اپنے لوگ تھے وہ کس کس طرح کی کرپشن میں اور کس طرح کے ان ایتھیکل قسم کی پریکٹریسز میں انوالب رہے اور ان کو کس طریقے سے شلٹر لیا جاتا رہا یا اگنور کیا جاتا رہا اور اس کے بدلے میں جس طریقے سے نیپ کے ذریعے پولٹیکل پارٹیز کو اور اپوزیشن کو جو لیجٹی میڈ اپوزیشن ہے اس کو وکٹومائز کیا گیا یہ آپ سب آپ کے سامنے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ کوئی سکھ مائنڈ جو ہے اس نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے جس کو کسی جواب دے ہی کا یا کسی طرح کے کسی طرح احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی احساب سے اکاؤنٹیبلیٹی کے اس میں بھی آ جائیں گے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کا یہی جو فاشسٹ منٹالیٹی ہوتی ہے یہ اٹلر نے خودکشی سے پہلے ظاہر ہے خودکشی تو اس کا آخری عربہ تھا لیکن اس سے بہت پہلے جب اس نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کبھی اس کو اس سیچویشن میں بھی چلا جائے گا کہ بلاخر اس کو خودکشی کرنی پڑے گی وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دنیا پتہ کر دے گا فاشسٹ منٹالیٹی مجھے اس وقت وہاں پہ نظر آ رہی ہے بشانی صاحب آخر میں اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے کہ یہی مسٹر عمران خان ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ حامد میر پاکستان میں ازادی صحافت اور جمہوریت کی بڑھوتی کے لیے بہت اہم نام ہے اور یہ صحافت کی ازادی کے ایک طرح سے زمانتیں دیا کرتے تھے جب یہی شخص اپوزیشن میں ہوتا تھا اور آج اسی کے زمانے میں پاکستان کی بترین ہیومن رائٹس وائیلیشن ہو رہی ہے اس پہ آخر میں چلتے چلتے کیسے تفسرہ کریں گے اس کا تفسرہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا وہ جو دور تھا جس کو وہ سٹریگل کا دور کہتے ہیں حالانکہ اب میں جو ہے میں بھی اس کو اس وقت سٹریگل کا دور کہتا تھا لیکن اب میں اس کو سازشیوں کا جو کنسپیریسیز ہیں بیاینڈ دا سین اس کا دور کہتا ہوں اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھو حامد ایک جو ہے ڈائلاگ تھا ان کا جو بہت ایک وہ بن گیا تھا کلیشے پاکستان میں ایر کوئی یوز کرتا تھا جی دیکھو حامد میری بات سنو تو یہ کچھ چار پانچ صاحبی تھے جنہوں نے میں سمیتا ہوں کہ انڈیولی انڈیولی جو ہے وہ عمران خان کو بہت زیادہ میڈیا پہ اٹھایا اور ظاہر ہے کہ میڈیا کی قوت جو ہے اس کا ہم سب کو احساس ہے کہ جو میڈیا کیا کچھ کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان سب کو جو ہے جس طریقے سے ان کا عشر ہوا میرے خیال میں اس میں آمد میر آخری آدمی ہیں جو ابھی تک میڈیا میں کھڑے تھے باقی سب کو تو بالکل ظلیل و خوار کر کے نکلوا دیا گیا یہ ہے ایسان فراموشی کی اور لوگوں کو سیاست میں جو استعمال کرنے کا ایک ہم نے وہ ناولز میں اور فکشنز میں جو ہم نے پڑھ رکھا تھا نا کہ کس طرح کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں اور یہ کون لوگ ایرک سیاستدان ایسا نہیں ہوتا سیاستدان جو ہیں وہ کسی کے ساتھ اس طرح کہ ایسان مندی کو نسلوں تک جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اپنی نسلوں کو بھی جو ہے وہ وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ اس بنگے نے ہم پہ یہ ایسان کیا تھا تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ جو نرگسیت پسند سیاستدان ہوتے ہیں نا یہ ایک نفسیاتی بیماری میں مبدلہ کہ جنہوں نے پہلے سے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اہر آدمی کو استعمال کرنا ہے اپنے مقشد کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقشد سب سے عرفہ اور عالی ہے اور ہمارے مقشد کے سامنے کتنے قتل ہو جائیں کتنے کا کیریئر خراب ہو جائے کتنے کو جاب سے نکل جائیں اس سے ان کو کوئی برواہ نہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ حقیقی طور پہ پاکستان اس وقت جو ہے اس کی ایک لیبریٹوری بن چکی ہے جس میں کہ یہ تجربہ ہو رہا ہے نرگسیت پسند سیاستدان عوام کے ساتھ اور اپنے سپورٹرز کے ساتھ کیا عشر کرتے ہیں کل کے آنے والے جو رائٹرز ہیں عدیب ہیں وہ جب اس پہ لکھیں گے تو دنیا حیران ہوگی کہ ہم کیا کیا چیز جو ہے اس کے آئی ویٹنس ہیں آج بہت شکریہ بچانی صاحب صورتحال واقعی بہت گمبیر ہے لیکن آپ نے بھرپورا انداز کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی باچیت جاری رہ گی اگلے ہفتے کے حالات آپ اور میں دیکھیں گے کہ کس طرف جاتے ہیں کیا پاکستان میں جو کریک ڈاؤن جنرلس پر اور صحافتی اداروں پر ہے کیا اس میں کوئی تھوڑی سی کوئی بہتری کرنے کی ریاست کوشش کرتی یا اس کو اور بتر کرتی ہے یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور اس پہ ہم اپنا تفسرہ بھی جاری رکھیں گے بہت بہت شکریہ اچھی سن رہے تھے ویورز آپ برسر حمید بشانی کی تھرڈ اپینین میں اور انہوں نے بہت ہی بہت پورا انداز کے ساتھ اس پر پاکستان میں جو صحافتی اداروں کے ساتھ ریاستی ظلم و ستم کی جو ایک صورتحال اس کو بیان کیا آپ ہمارا ٹی وی دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کانٹیبیوٹ پی کیجئے آپ کی سپانچرشپ ہمارے لیے ہمیشہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایسٹ ہے آج کا تھرڈ اپینین میرے ساتھ اور برسر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے شکریہ 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 شکریہ